ارے روڈ جو جانا جاتا ہے غالب کو آرکونر کے نام سے ہی جانا جاتا ہے آپ پوری دنیا میں کھانا کھا گیا آجانا جو غالب پہ کوالٹی ملے گی نا آپ کو بھی ملے گی نہیں یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وسالیار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہ ہی انتظار ہوتا مرزا غالب ایک ایسی شخصیت جو آج ہمارے بیچ موجود تو نہیں ہے لیکن سب کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے جہاں دلی میں مرزا غالب کی حویلی موجود ہے وہی جب بھی مرزا غالب کا نام آتا ہے تو شاعریہ کتابوں کی باتیں آئیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں دلی میں ایک جگہ ہے جہاں پہ غالب کے نام سے کواب کورنر ہے جی ہاں آج دلی دستخان کے اس اپسود میں ہم آپ کو لے کے آئے ہیں نظام الدین میں موجود غالب کواب کورنر ہے آج ہم یہ جانیں گے کہ کیا وجہ تھی یہ نام رکھنے کے پیچھے اور کیا ہے یہ آخاص وہ ہمارے ریلیشن تھے ہو ہمارے فادر کے جو دنے رشتہ دار تھے ہو تو اسی ویئے سے جب وہ آتے تھے تو وہیں پر ہی آتے دیکھانا کانے تو انہوں نے کہا گالب کواب کورنر نام رکھیں آپ تو اسی ویئے سے نام رکھا ہوا ہے کسنا پرانا ہے آپ لکھا ہوا ہے نیچھے دیکھے کتنا پرانا ہے جب کوئی دکان ہی نہیں ہوتا تھی یہاں پر کواب کی یہ جب سے ہے ہمارا چکن کواب ہے مٹن کواب ہے مٹن شامی کواب ہے مٹن ناری ہے چکن ناری ہے چکن کورما ہے مٹن کورما ہے دیکھیں ایسا ہے میں پوالٹی لگانا کوئی جانتا نہیں پوالٹی ہوتی مہنگی میٹ لگانا ہمارا ہمارے کوئی دکت پریشانی نہیں مٹن چکن سب اپنا کام ہے دوسرا خریدے گا لگایا کس طریقے سے لگانا ہے کون سا میٹ کانا لگانا اس کو معلوم نہیں نہیں اس چیز سے بہت فرق پڑتا ہے پھر مسالے جو ہے ہم لوگ خود پسواتے اپنے آرام سے بیٹھ کے یعنی کہ ریڈی میٹ لے لیا وہ ہمارے پاس نہیں ہے ہمارا سارا سسٹم ہمارے پاس یہ سب کچھ گرینڈر تک کا ہمارے پاس ہے اپنا خود اس کی چیز کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے سمجھے نا اب ایسی لے لیا بنا لیا تو وہ نہیں بن پاتا چاہے پھر آدمی کی نیت اچھی ہونا چاہیے نیت اچھی ہو جی تو کام بھی اچھا ہوگا نیت خراب ہوگی اور کتنا ہی بھڑا ریسپلین بنا دے تو کسی کام کا نہیں ہے آپ دو پیس یہاں کھا کے دیکھئے ٹیسٹ کا پتہ لگ جائے کس طریقہ ٹیسٹ ہے اور یہ اونگلی نا میری اسی میں کام میں چلی گئی سمجھے نا دیکھ رہا نہیں بیچ والی اونگلی ہے تو اس میں ہی ہے جو اللہ تعالی نے دے رکھا سب کچھ اسی میں ہی اللہ کا شکر ہے کھانا آپ پوری دلی میں کھا کے آجائیں جو گالی پہ مل جائے گا نا آپ کو کئی ملے گا نہیں فائف سٹار میں ملے گا میرا تیسری پیڑی میرا بیٹا کھلا سامنے پیچھے سامنے میرا بیٹا ہی آئے گا ٹوئن سے دوئی اب یہ سمالتے ہیں میں شروع سے پیچھے نہیں سمالتا ہوں پادر کے ٹائم سے ہی ان کے نام پہ ریسٹ نہیں کھلا نا ہی کہ آتے جاتے رہتے تھے اندر ہمارے پادر جاتے تھے تو انہیں سوچا بھئی کہ اس نام رکھ دو اس کا اس ویسے یہ نام رکھا گیا اور یہ روڈ جو جانا جاتا ہے غالب تو آپ کو انرجی نام سے ہی جانا جاتا ہے کوئی بھی کوئی مانگایا گا آسامان مانگایا گا ہاں جی غالب کے پاس کڑے ہیں تو ایک کوالٹی کی بات پھر ایک نیت کی اچھی ہے نا نیت اچھی ہوگی تو کام اچھا ہوگا نیت خراب ہوگی تو کام خراب ہو جائے آپ پوری دنیا میں کھانا کھا کے آجائے جو غالب پہ کوالٹی ملے گی نا آپ کو ہی ملے گی نا آج دلی دستخان کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو لے کے آئے تھے دلی میں موجود ایک بہت ہی دلچرف ریسٹورین غالب کواب پرنر میں جہاں کہ ہم نے جانا اس کے اتحاس کے بارے میں ایسی اور جو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہی ہر ہفتے دلی دستخان موسیقی